اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سحیل ابن عمر ان کے نام سے آپ واقف ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے کافی دفعہ تذکرہ بھی کر چکے ہیں سلحہ دیویہ میں بھی یہ بہت پیش پیش تھے سحیل ابن عمر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ آپ سے اپنے باپ کے لیے امان حاصل کریں انہوں نے حضور کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد کو امان دے دیجئے آپ نے فرمایا خدا کی قسم ان کو امان ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے گرد و پیش موجود لوگوں سے فرمایا کہ جو شخص سحیل ابن عمر سے ملے تو ان کو ہر گز گرم نگاہوں سے نہ دیکھے کیونکہ خدا کی قسم سحیل بڑے عقل مند اور معزز آدمی ہے اور سحیل جیسا انسان اسلام سے بیگانہ نہیں رہ سکتا یہ جواب سن کر سحیل کے بیٹے عبداللہ وہاں سے اٹھے اور اپنے باپ کو آ کر حضور کے کلمات سنائے سحیل نے سن کر کہا خدا کی قسم یہ شخص بچپن میں بھی نیک اور شریف تھا اور اب بڑے ہو کر بھی اسی طرح نیک اور شریف ہے اچھا اسی زمن میں علماء پھر لکھتے ہیں کہ سحیل ابن عمر جو ہے یہ بعد میں مسلمان ہوئے غزوہ ہنین کے موقع پر تو پھر جیرانہ کے قریب یہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے تھے کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول بیت اللہ کا تواف فرما رہے تھے تو ایک شخص جس کا نام فضالہ ابن عمر ابن ملوح تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس وقت آپ کو قتل کر دینا چاہیے یہ سوچ کر فضالہ اٹھے اور آپ کو قتل کرنے کے نیت سے آپ کے قریب پہنچے جیسے ہی آپ کی پاس پہنچے تو آپ نے ان کو اچانک پکارا فضالہ ان کے موں سے بے اختیار نکلا یہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم ابھی اپنے دل میں کیا سوچ رہے تھے انہوں نے کہا کچھ نہیں میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حس پڑے اور کہا کہ اللہ سے مغفرت کی معاف اور معافی طلب کرو اس کے بعد اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا جس سے ساتھ ہی ان کے دل پر سکون تاری ہو گیا اور چنانچہ حضرت فضالہ اس کے بعد کہنے لگے جو ہی حضور نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر اسے ہٹایا تو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھے حضور کی ذات محبوب تھی تو یہ دونوں واقعات ہم پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں یہاں ایک دفعہ پھر ذکر کر دیا تازگیہ ایمان کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس آپ کا ٹچ اللہ اکبر وہ لوگوں کی تقدیریں بدل دیتا تھا اچھا حرمت مکہ پر جو خدبہ ہوا ہے اب اس کو ذکر کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے اگلے روز بنی خزاع نے بنی حزیل کے ایک شخص پر ظلم کیا اور اسے قتل کر ڈالا وہ شخص مشرک تھا اسی روز زہر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کعبے سے کمر لگا کر کھڑے ہوئے اور آپ نے خدبہ دیا ایک قول ہے کہ آپ نے اپنی سواری پر سے خدبہ دیا جس میں پہلے اللہ کی حمد و ثلہ بیان کی اور پھر فرمایا لوگوں اللہ نے جس روز زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور جس روز شمس و قمر کو تخلیق فرمایا اور جس روز ان دونوں پہاڑوں کو زمین پر قائم فرمایا اسی دن مکہ معظمہ کو حرام اور محترم قرار دے دیا تھا لہذا یہ شہر قیامت کے دن تک حرام اور محترم ہے اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس شہر میں خون بہائے نہ کسی کو اس شہر میں درخت کٹنے کی اجازت ہے یہ بات نہ میرے سے پہلے کے لوگوں میں سے کسی کے لیے جائز تھی نہ میرے بعد والوں میں سے کسی کے لیے جائز ہے اور نہ اس گھڑی یعنی فتح مکہ کی صبح سے عاصر کے وقت تک کہ سوا میرے لیے جائز ہے یعنی یہ ایک ٹائم فریم تھا جس میں اللہ نے مجھے یہ اجازت دی تھی اب وہ ٹائم فریم گزر چکے آئے اب یہ کسی کے لیے جائز نہیں یہ میرے لیے بھی جائز نہیں ہے تو مکہ والوں کو غیز و غضب کا نشانہ نہ بنائیں اس شہد کی حرمت آج اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی لہٰذا تم میں جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں جو یہاں غیر حاضر ہیں اس پر اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ نے بھی اس شہد میں قتل و قتال اور خونیزی کی ہے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کو اس کی اجازت دی تھی تمہیں نہیں دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کتنے خوبصورت اور جامع الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدبے میں ارشاد فرمائے پھر کسی کی طرف اشارہ بھی نہ کیا اور بات بھی سب کو پہنچ گئی اور کہا یہ بات آگے بھی پہنچا دو اور ساتھ حضور نے دیکھنا کتنیا جامع خدبہ ہے حضور کو پتا ہے کہ کچھ لوگ جن کے دلوں میں بغض ہے وہ اعتراض کریں گے تو اس اعتراض کا جواب بھی اپنے صحابہ کو بتا دیا صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے بنی خوزا سے فرمایا مکہ معظمہ میں کسی شخص کے لیے ہتیار لے کر چلنا جائز نہیں ہے اے گروہ خوزا قتل و قورجی سے اپنے ہاتھ روک لو قتل و قتال بہت ہو چکا ہے اگر اس گھڑی کے بعد کوئی شخص قتل کیا گیا تو اس کے وارثان کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا کہ چاہے وہ قتل کا خون مانگ لیں اور چاہے تو دیت یعنی اپنے مقتول کی جان کی قیمت لے لیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے بنو حزیل کے اس شخص کی دیت ادا فرمائی جس کو بنی خوزا نے قتل کر دیا تھا اس شخص کا نام ابن اقرع حزلی تھا جو بنی بقر میں سے تھا یہ شخص مشرک تھا اور اسی حالت میں مکہ میں داخل ہوا بنی خوزا کے لوگوں نے اس کو پہچان لیا اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر اور اس پر نیزوں کی بارش کر دی ان لوگوں میں خراش بھی تھے جنہوں نے اپنا چوڑے پھل کا تیر اس کے پیٹ میں بھوک دیا تھا یہاں تک کہ وہ شخص مر یہ خراش کیونکہ مسلمان تھے اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو ملامت کی اور فرمایا اگر میں کافر کے بدلے میں ایک مسلمان کی جان لیا کرتا تو یقیناً خراش کو قتل کر دیتا خراش کے تیر کے پھل کے لیے روایت میں مشقص کا لفظ استعمال ہوا ہے جو تیر کے چوڑے اور لمبے پھل کو کہتے ہیں یعنی اس کے آگے جو نوک ہوتی ہے نا تیر کے آگے اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں تیر کا پھل اللامہ ابن حشام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی یعنی ابن اقرع جو ہے یہ پہلا مقتول شخص ہے جس کی دیت اللہ کے رسول نے خود ادا فرمائی مگر اس بارے میں یہ ایک شبہ گزرتا ہے کیونکہ غزوہ قیبر کے بیان میں بھی گزر چکا ہے کہ حضور نے وہاں بھی ایک مقتول کی دیت ادا فرمائی تھی تو ہو سکتا ہے کہنے کا مقصد ہو کہ فتح مکہ کے موقع بر یہ پہلا شخص تھا تو فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا اب مکہ کے لیے قیامت تک کبھی جنگ نہیں ہوگی علماء نے اس ارشاد کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ مراد ہے اب کفر پر مکہ کے لیے کبھی جنگ نہیں ہوگی یعنی اب مکہ پر کبھی اس مقصد اور نیت سے چڑھائی نہیں ہوگی کہ وہاں کے لوگوں کو مسلمان کرنا مقصود ہو کیونکہ اس دن کے بعد یہ ہمیشہ اسلام کا مرکز رہے گا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مکہ میں اعلان کیا گیا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں بدھ کو باقی نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے ابو سفیان کی بیوی ہندہ جب مسلمان ہو گئی تو وہ اپنے گھر میں اس بدھ کی طرف بڑی جو ان کا نیجی بدھ تھا ان کا پرسنل جو بدھ تھا گھر میں ہندہ اس بدھ کو تھوکریں مارنے لگی اور ساتھ ہی کہتی جاتی تھی ہم لوگ تیری وجہ سے بڑے دھوکے اور غرور میں تھے اس کے بعد اللہ کے رسول نے مکہ کے نواحی علاقے میں صحابہ کی مختلف فوجی مہمے روانہ کی جن کو ہم بڑھ بھی چکے ہیں پہلے تاکہ گرد و پیش میں جو بڑے بڑے بدھ خانے ہیں ان کو توڑ دیا جائے کیونکہ مشرقوں نے کعبے کے بدھوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے بدھ خانے بنا رکھے تھے جن کے لئے انہوں نے باقاعدہ عبادت گاہیں تعمیر کی تھی اور ان میں ان بدھوں کو رکھا تھا مشرقین ان بدھوں اور عبادت گاہوں کی بھی اتنی ہی تعظیم اور احترام کرتے تھے جتنا کعبہ کی کرتے تھے ان میں بھی وہ اسی طرح جانوریوں کی قربانیاں کیا کرتے تھے جس طرح کعبے کے لئے کرتے تھے اور ان کا بھی اسی طرح تواف کرتے تھے جس طرح کعبے کا کرتے تھے غرض ہر خاندان کا ایک علیدہ بتھا کہ کسی کا عزہ ہے کسی کا سوا ہے کسی کی منات ہے وغیرہ دن کی تفصیلات ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں اور کچھ بعد میں بیان کریں گے تو یہ جو ہے معاملہ پیش آیا پھر حرمتِ متع وغیرہ کا تو ہم پہلے ڈسکس پورا ایک اس پہ درست دے چکا ہوں حرمتِ متع پہ اور اس کی تفصیلات پہ تو اس لیے یہاں پر حرمتِ متع جو ہے اس کا میں دوبارہ ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کو ایک تفصیل متع ہی کو ہم نے مختلف پیراوں میں ذکر کیا تو اب متع جہاں جہاں آئے گا اب ہم اس کو نہیں ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم ایک دفعہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اچھا پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین قریشیوں سے قرضہ لیا ایک تو صفان ابن امیہ سے آپ نے پچاس ہزار درہم قرض لیے عبداللہ ابن ابو ربیعہ سے چالیس ہزار درہم قرض لیے اور حویطب ابن عبدالعزہ سے بھی چالیس ہزار درہم قرض لیے حضرت نے یہ رقم اپنے نادار صحابہ میں تقسیم فرمائی اور پھر بنی حوازن کی لڑائی میں جو مال غنیمت حاصر ہوا اس سے آپ نے اس قرض کی ادائیگی فرمائی اور فرمایا کہ قرض کا بدلہ شکریہ اور ادائیگی ہے اللہ اکبر کتنی خوبصورت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی فتح مکہ کے بعد حضور نے انیس دن اور ایک قول کے مطابق اٹھارہ دن قیام فرمایا بخاری نے دوسرے قول پر اعتماد کی اٹھارہ دن والے پر آپ نے اس پورے عرصے میں قصر نوازیں پڑھیں ہمارے شافعی علماء نے اس دوسرے قول کے بنیاد پر کہا کہ جو شخص کسی ضرورت سے کہیں ٹھہریا اور ہر گھڑی ضرورت کو پورا ہو جانے کی توقع رہتی ہے تو اٹھارہ دن تک قصر کر سکتا ہے یعنی کہ اب اس کو پتا نہیں نہ میں کل چلا جاؤں پرسن چلا جاؤں چار دن کے بعد چلا جاؤں کوئی متعین نہیں ہے اگر آپ متعین کر لیں کہ میں نے پندرہ دن یا اس سے زیادہ کا قیام کرنا ہے تو پھر قصر نہیں کر سکتے اگر آپ کو روز نہیں پتا اب ہوتا ہے نا کبھی انسان ایسا ہوتا ہے میں دس دن میں چلا جاؤں گا دس دن فلائٹ نہیں ملی پھر اس نے کہا دو دن کے بعد فلائٹ ملے گی یا اگر چودہ دن کا قیام تھا اور چودہ دن آپ نے جانا تھا آپ تو حالت قصر میں ہے نا لیکن اس دن فلائٹ میں سو گئی تو اب آپ پندرہ دن رک رہے ہیں سولہ دن دو تین دن اور رک رہے ہیں تو بس آپ کی میاد بڑھ گئی نا چھے مہینے تک آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ علماء نے اس میں دیکھے نا کتنی تفصیل بیان فرما دی ہے کہ چونکہ ایسا ارادہ نہیں تھا آپ دن متعین کر کے نہیں آئے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قصر پڑھی لیکن اگر چودہ سے زیادہ دن کا قیام ہے تو پھر آپ قصر نہیں پڑھ سکتے پہلے دن سے ہی آپ کو جو ہے پوری نماز پڑھنی ہوگی ایسا نہیں کہ پہلے چودہ دن قصر پڑھوں گا اس کے بعد کروں گا نہیں نہیں سارے دن آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی اچھا حضور کے مکہ میں اتنے دن ٹھہرنے کی وجہ شاید یہ تھی کہ آپ کو اس مال کے حاصل ہونے کی امید تھی جو آپ نے نادار صحابہ میں تقسیم کیا مگر جب یہ کام پورا نہ ہو سکا تو پھر آپ وہاں سے بنی حوازن کی طرف روانہ ہو گئے یہ علماء کی ایک رائے ہے اچھا پھر حضرت کے پاس حضرت سعید ابن ابی وقاس آئے جو ابن ولیدہ زمعہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جو زمعہ کی باندی کے پیٹ سے تھے ان کے ساتھ عبد ابن زمعہ بھی تھے سعید نے کہا یا رسول اللہ یہ ابن ولیدہ میرا بھتیجہ ہے یعنی عدبہ ابن ابی وقاس کا لڑکا ہے عدبہ نے میرے سامنے اقرار کیا تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے اور کہا تھا کہ جب تم مکہ پہنچ ہو کیونکہ وہ میرا بچہ ہے یعنی میرے زمعہ کا نتیجہ ہے لہٰذا میں اس کو آپ کے پاس لائے ہوں اس پر عبد ابن زمعہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابن ولیدہ میرا بھائی ہے جو میرے باپ زمعہ کا بیٹا ہے اس باندی نے اس کو میرے باپ کے بسر پر یعنی باپ کے یہاں جنم دیا تھا یعنی وہ باندی میرے باپ کے تصرف میں تھی تو اب ایک لڑکا ہے اس پہ دو کلیمز ہیں جس کے گھر پیدا ہوا وہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے کیونکہ یہ گھر میں میرے پیدا ہوا اور باندی بھی میرے باپ کی تھی اور یہ دوسری طرف حضرت سعید کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے اس باندی سے زنا کیا تھا اور اس زنا کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اب اختلاف ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرا بھائی ہے میرے باپ کا بچہ ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب لڑکے کی طرف دیکھا تو آپ نے اس کو عطبہ بن ابی وقاس کی طرف مشابہت میں پایا کہ یہ واقعی سعد کے بھائی عطبہ کی مشابہت میں ہے تو اس لیے آپ نے عبد ابن زمعہ سے فرمایا کہ عبد ابن زمعہ یہ تمہارا بھائی اس لیے ہے کہ یہ تیرے باپ زمعہ کے بستر پر پیدا ہوا اور بچہ شوہر یا آقا کو ملتا ہے کیونکہ وہ باندھی تھی نا وہ آزاد تو تھی نہیں بیوی تو تھی نہیں تو اس لیے جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ آقا کا ہوگا اور آقا کون تھا زمعہ تھا تو زمعہ کا ہوگا اور زناکار کے حصے میں پتھر یعنی سنگساری آتی ہے پھر آپ نے اپنی بیوی حضرت سعودہ بنت زمعہ سے کہا یہ زمعہ کی بیٹی تھی جو آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ اب ایسا کیا کرو اس لڑکے سے تم اب پردہ کیا کرو کیونکہ یہ تیرا بھائی نہیں ہے یہ بس تیرے باپ کے گھر پیدا ہوا ہے لیکن چونکہ یہ تیرا بھائی نہیں ہے اس لیے اب تیرا اس سے پردہ لازم ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کوئی وضاحت کر دی کہ باندی کا لڑکا پیدا ہوا تو وہ آقا کا ہے اور یہ بچہ پیدا ہوا زنا سے تو جس نے زنا کیا اس کے حصے میں تو سنگساری ہے اور ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ بھائی یہ چونکہ آقا کا تھا تو آقا کے گھر میں رہے گا لیکن یہ بیٹا جو ہے وہ ساتھ کے بھائی کا ہی ہے تو ساتھ کا بھتیجہ بھی ہوا تو وہ عورتیں جو زمعہ کے گھر کی ہیں اب ان کے لیے یہ لڑکا حرام ہے کیونکہ اس کا نسلی اور نسبی زمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا وضاحت سے حکم دے دیا کہ اب تمہیں اس سے پردہ کرنا ہوگا تو چنانچہ پھر اس لڑکے نے مرتے دم تک سودا کو نہیں دیکھا ایک روایت میں یوں ہے کہ سودا اس سے پردہ کرو کیونکہ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ کی باندی کے زنا کا نتیجہ ہے اسی دوران میں ایک عورت نے چھوڑی کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹنے کا ارادہ کیا تو اس کی قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت عسامہ ابن زید کے پاس پہنچائے بہت مشہور واقعہ ہے آپ نے کئی دفعہ کتب میں پڑا ہوگا تو یہ اسی زمن کا واقعہ ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے لیے حضرت عسامہ ابن زید حضور کے مو بولے بیٹے زید کے یہ بیٹے ہیں عسامہ حضور کو بہت محبوب ہیں حضور ان کو اہلِ بیعت میں شمار کرتے تھے عسامہ نے جب حضور سے اس عورت کے متعلق سفارش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے مقرر کرتا سزاؤ میں سفارش کرتے ہو یہ سنتے ہی عسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے استغفار فرمائیے میں غلطی پر تھا مجھے لوگوں نے پریشرائز کیا تو میں آپ کے پاس آ گیا اسی وقت حضور نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں آپ نے حق تعالیٰ کے حمد و صلح کے بات فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں کو صرف اسی بات نے حلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی باعزت آدمی چوری کر لیتا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں یقیناً اس کا بھی ہاتھ کٹ دالتا اس کے بعد آپ کے حکم سے اس کے ہاتھ کٹ دیے گئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ چور کا داہنہ ہاتھ کٹا کرتے تھے تو یہ بات بھی علماء نے زمن میں بیان کی ہے تو آپ دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی کتنی خوبصورت مثال قائم کی اگر آج یہ انصاف ہمارے ملکوں میں قائم ہو جائے کہ سزا ایک سی ہو سب کے لیے اور یہ تاریخوں پہ تاریخیں نہ لی جائیں بلکہ فیصلہ سنا کے اگلے کیس کی طرف جایا جائے تو ایک دفعہ یہ انصاف قائم ہو گیا نا میرا بھائی ایک دفعہ یہ عدل قائم ہو گیا نا پھر دیکھو کون بدماشی کرتا ہے لے گی نا صحیح والی یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن سزا قانون دے گا اپنے ہاتھ میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں اسلام نے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں دی ہے فیصلہ عدالت سے ہوگا ایک نظام کے تحت ہوگا اگر ہر آدمی فیصلہ کرنا شروع کر دے تو وہ ماحول میں انتشار پھیل جائے گا جس کا آپ نتیجہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں اور خود ہی فیصلے سنا دیتے ہیں اور خود ہی سزائے سنا دیتے ہیں نہیں نہیں ایک نظام ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ چیزیں نظام کے تحت ہوں اور اس نظام کو بہتر کرنے کا کام کرنا ہے کہ نظام بہتر ہو اللہ عزوجل ہم سب کی اس معاملے میں مدد فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں باقی تفصیلات بیان کریں گے وما علینا اللہ البلاغ